اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر سٹوڈینٹس آج کی اس امپورٹڈ ویڈیو میں میں آپ کو سی ایس ایس کے پیر سیشن کے لیکچرز اس ویڈیو میں فری اوف کاسٹ دکھا رہا ہوں تو کائنٹلی آپ نے اس ویڈیو کو لازمی آخر تک واج کرنا ہے میں آپ کو بتاتا چلوں سی ایس ایس کا ایسے کا پیپر کرانٹ افیرز میں سے آتا ہے اور کرانٹ افیرز آپ کا لازمی مضمون بھی ہے اس کے علاوہ تیسرا مضمون جونسہ ہے وہ پاکستان افیر جونسہ ہے وہ کرانٹ افیرز کے پیپر میں سوال اس میں سے بھی آتا ہے یعنی پاکستان کے مطلق سوال کرانٹ افیرز میں آتا ہے مطلب یہ تینوں سبجیکٹ ایسے ہیں جو کہ آپس میں جرے ہوئے ہیں ان کے بغیر آپ کسی بھی صورت میں سی ایس ایس کی تیاری نہیں کر سکتے تو میں نے آج کی ویڈیو میں ڈیٹیل میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کرنی ہے کہ آپ نے پاکستان افیرز کو کرانٹ افیرز کو اور سی ایس ایس کے ایسے کے پیپر کو کس لحاظ سے کن ٹوپکس کو کس کس ڈیمنشن سے تیار کرنا ہے تو آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو لاس می آخر تک آج کرنا ہے کیونکہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے گولڈن ثابت ہونے لگی ہے آپ کو بتانے لگا ہوں لگا ہوں کہ یہ جو انسی ویڈیو ہے یہ آپ لوگوں کے لیے سونا ہے سونا اور سو نہیں جانا آپ لوگوں نے ٹھیک ہے یہ موسٹ ایمپورٹنٹ ویڈیو ہے آپ نے اس ویڈیو کو لاس می آخر تک آج کرنا ہے اور اس کے علاوہ اگر کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو دوبارہ اگین دیکھئے گا چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف یہ بھی آپ کو پڑھایا جائے گا تو یہ جناب پاکستان ریزولوشن تک اور کرپس مشن جو بھی جو امپورٹنٹ واقعات ہیں جس نے ہندوستان کی تاریخ کو ازادی کی تحریک کو جو ہے وہ ری شیپ کرنے میں جو تھا وہ ایک اہم رول پلے کیا اوکے اس کے بعد جو آپ کا سیکنڈ پارٹ ہوتا ہے پاکستان افیر میں وہ پوسٹ پارٹیشن گیرہ میں ایوالوین گیرہ لیتے ہیں ہم یعنی ایولوشنری فیز ہے یعنی پاکستان کے جو اپدائی سال ہیں کچھ ڈیکٹس ہیں اس میں ہم نے چیزوں کو کور کرنا ہوتا ہے اب ہمارے انیشل پرابلمز کیا تھے ٹھیک ہے رول آف جوڈیشری ان کانسٹیٹیشنل انڈا پولٹیکل ڈیویلپنٹس اس میں ہم سیول ملٹری ریلیشنز کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے والگ ہوتے ہیں اسی طرح آپ کا جو کانسٹیٹیشن ڈلے ہوتا ہے اور اس کی بنیادی وجہات کیا تھیں اسلامائزیشن کے والے سے اپڈیکٹیو ریزولوشن جو ہے اس کو ہم سٹیڈی کرتے ہیں اور اسی طرح جو سانیہ ایسٹ پاکستان ہے اس کو اس میں کور کیا جاتا ہے آپ کا اسلامائزیشن کا پروسس جس میں تینوں آئین جو آئے ہیں اس کے اندر اسلامی پرویزنز کو انیلائز کیا جاتا ہے جنرلزیہ کا اسلامائزیشن کا جو عیرہ ہے اس کو ہم سٹیڈی کرتے ہیں تو یہ نائنٹین فورٹی سیون سے لے کر جنرلزیہ تک عیرہ ہے اس میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ پاکستان میں جو کیا کہتے ہیں سینٹر پروینسز کے جو ریلیشنز ہیں ان کی پدا کیسے ہوتی ہے تو یہ جناب آپ کا سیکنڈ پیس ہوتا ہے اس میں سے بھی سوال آتے ہیں اور پاکستان فیر کا جو تھرڈ سیکشن ہوتا ہے وہ کرنڈ فیر کا ہوتا ہے اب آپ دیکھیں کہ کرنڈ فیر میں ہم زیادہ تر اپنے ریجنز کے اور اپنے پاکستان کے ڈومیسٹک ایشیوز پر زیادہ فوکس کرتے ہیں اس میں گلوبل ایشیوز سے لیٹر ٹاپک نہیں ہوتے اور اگر آپ پاس پیپرز کو انیلائز کر رہیں گے جیسے پاکستان کے وارٹر کائسس ہیں ہماری فورن پولیسی ہے پاکستان کی جیوگرافیکل لوکیشن کی امپورٹنس کیا ہے دیکھیں مجھے بتائیے گا وائس کی ڈسٹورشنز ابھی کو ہو رہی ہیں دو سر کلیر ہے وائس ٹھیک ہے بیٹا اب جس کو ڈسٹورشنز ہو رہی ہیں وہ اپنی جنگہ تھوڑی پلیس کو چینج کر لیں سمٹم ایسا ہوتا ہے جہاں پہ ڈیوائس رکھی ہے اس کے قریب چلے جائیں ٹھوڑا بہتر ہو جاتا ہے اچھا کیونکہ میرا نیٹ بہت سٹریٹ نہیں ہوتا ہے میں نے ایک سٹرانگ نیٹ لگو آیا اور اچھا خاصہ پیش ہی گھرتا ہوں اس وئے سے میرے ان سے کبھی پرابلم ہوتا نہیں ہے اچھا تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ پاکستان کی لوکیشن ہمارے جو کشمیر کا مسئلہ ہے یہ بھی آپ کو سلیبس میں پڑھایا جائے گا اور اسی طرح پاکستان کے جو انڈیا کے ساتھ ریلیشنز ہیں نیشنل انٹیگریشنز اور یہ بھی آپ کے سلیبس میں شامل میں نے کیا ہے پھر پاکستان کو کون کون سے ایکنومک چیلنجز کا سامنا ہے انرجی کرائسیس کا ایشو آ جاتا ہے اس میں کرپشن ہے اس میں ہم امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو بھی سٹڈی کرتے ہیں پاکچائن ریلیشنز کا بھی جو ہے وہ اس کے اندر کور کیا جاتا ہے پھر آپ کے جو ریجنل بلوکس ہیں جیسے ایسیو ہے ایسیو ہے ہائیبرڈ بوار ہے تو یہ کنٹیمپریری افیئرز کا سیکشن ہوتا ہے اس کے بغیر پیپر مکمل ہوتا ہی نہیں ہے اور اگر آپ دیکھیں ٹو تاؤزن سکسٹین کے بعد تو پیپر ٹرینڈ کافی چینج ہوا ہے تو ہی پارٹیشن میں سے سوال کم آتے ہیں اور پوسٹ پارٹیشن میں سے بھی ایک یا دو سوال آگئے اور آپ کے زیادہ قویشنز ہوتے ہیں وہ پھر افیئرز جاتے ہیں کیونکہ ایف پی ایسی کا شاد یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ جو پیپارٹیشن کے سیکشنز ہوتے ہیں وہ پرام سیکشنز ہوتے ہیں تو پرامی کو وہ بہتا ڈسکریش کرتے ہیں اسی وجہ سے چاہے وہ اب محسلی قسم جو ہوتے ہیں وہ پرنٹ فیرز میں سے ہی آتے ہیں لیکن پھر بھی آپ نے بیرنس درور کرنا ہوتا ہے کہ ابھی میں آپ کو تھوڑا سا پیپر پرنٹس بھی دکھاؤں گا اگلی سلائٹس کے اندر تو چلیں آگے ہم چلتے ہیں تو اچھا یہ ٹاپکس کا تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ جناب یہ یہ ٹاپکس ہیں لیکن اس کے بعد پھر وہی پرابلم ہوتی ہے کہ بچے کے لیے کہ سر ٹاپکس تو ہم نے کل یہ فورن پالسی ہے امریکہ کے ساتھ ہمارے ریلیشنز ہیں یا پاکستان کے ٹیمیسٹرک وارٹر ایشیوز پہ ہم نے کرنا ہے یا پھر انرجی کرائسز پہ میں کہتے ہیں ٹاپک پیپیر کرنا چاہ رہی ہوں یا کرنا چاہتا ہوں تو پھر کوئسٹنز کی رینج کو میں نے کیسے دیکھنا ہوتا ہے یہ بہت ضروری ہوتا ہے مجھے میں بہت زیادہ پڑھنا پڑھتا ہے کھپنا پڑھتا ہے پاس پیپرز کو اور پھر جا کر یہ سارا بوکر اکس نکالا ہوئے تو اب یہ اس میں دیکھیں گے کہ کس طرح کی کوئسٹنز کی اور آپ جیدہ بہتر ٹکے سے اپنے جو ٹاپکس ہیں یا ایون ڈائٹ کے ٹیچر بگر پڑھا رہا ہوتا ہے تو اس کو بھی بتا ہوتا ہے یا ان ایڈیا سے جانا سوال اسی سنگل سے آتے ہیں سب سے پہلے میئر سٹیپس اور آپشنز سے ریلیٹڈ کوئسٹنز آتے ہیں مثلا پاکستان کی جو فورن پولسی ہے اس کے ریوائیول کے لیے جو ہے وہ کیا میئر سوئے جا سکتے ہیں اچھا ایک دفعہ اس نے سوال پوچھا تھا کہ وہ سٹیپس بتا دیں آپ کہ پاکستان میں ہائر ایڈوکیشن کو پرموٹ کرنے کے لیے اچھی سینے کیا سٹیپس نہیں ہیں اوکے آپشنز فور آلٹرنیٹیف انرڈی ریسورسز اب آپشنز کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو انرڈی ریسورسز کا ایک سیکشن تو آپ کو سمجھ میں آئے گا آگے بھی میں انرڈی ریسورسز ریلیٹڈ پھر آپ کو بتاؤں گا کہ کن انگل سے نرجی سے ریلیٹڈی جو ہیں وہ پھر آتے ہیں پھر میئر سیکنڈ بائی پاکستان کے کشمیریوں کی مدد کرنے کے لیے سفارتی سطح پر اب تک کون کون سے مجیسٹی میں دوسری رینج جو اٹی ہے سلوشن انڈا سجیشن بہت سارے سوال جو ہوتے ہیں بہت سارے ٹاپکس ہوتے ہیں وہ اس انگل سے بھی آ رہے ہوتے ہیں پاکستان کے جو میجر پرابلمز ہیں اس کا حل کیا ہے افغانستان کی اندر جو پرائیسیس چل رہی ہیں اب دیکھیں افغانستان سے اگر آپ ٹاپک پرپیر کرنے جا رہے ہیں تو آپ ایک چیز ایڈ کر لیں کہ افغانستان کی جو بھی مجودہ صورتحال ہے وہاں پہ جتنی بھی مسائل ہیں اس کا سلوشن کیا ہو سکتا ہے پھر سجیشنز تو ڈیزولو اکنومک چیلنجز اب دیکھیں اگر اکنومک کا سیکشن آ رہا ہے تو جو بھی پرابلم ہوگا ایشیس کوئی بھی ہوگا اس کا آپ نے سلوشن یا سجیشنز کے بغیر ٹاپک کمپلیٹ نہیں کرنا وہ کنفرم ہے سارے کرپشنز کر رہے ہیں نرجی کرائیسیس کر رہے ہیں آپ اکنومک چیلنجز کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ جو ہے گوورننس ریلیٹڈ کوئی سوال ہے ٹھیک ہے یا پھر افغانستان کا ایشیو ہے ورٹسوئیور اس کا سلوشن سجیشن ہمیشہ آپ نے پیار کرنا ہوتا ہے اچھا اگلی جو رینج ہے وہ جی سگنیفیکنس نیچر اینڈ کمپیٹ اس انٹرسٹنگ سگنیفیکنس آف دی ایسیو فار پاکستان اب ایک ٹاپک آپ لیتے ہیں اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ یار میں نے شنگھائی کوپریشن اورگنیزیشنز پر کیسے پیار کرنا تو چلیں ایک تو آپ کو پینگل مل گیا کہ پاکستان میمبر بنیا ہے دو ہزار سترہ میں ٹھیک ہے نیولی میمبر ہیں تو یہ ضرور ایڈ کرنے کہ پاکستان کے لیے ایسیو جو ہے وہ کیسے ہیلپفل ہو سکتا ہے پاکستان کے لیے اس کی کیا اہمیت ہے یہ سوال بھی میرے ہاتھ سے دو ہزار اٹھارہ میں پاکستان فیر میں تو نہیں کرنڈ فیر میں آیا ہوا ہے اچھا پھر آپ دیکھیں انرجی سے ریونیبل انرجی کی کیا افادیت ہیں ٹھیک ہے اوکے پھر کمبیٹ سے لیٹڈ مقابلہ کرنا ہے فائٹ کرنی ہے تو فیفت جنریشن وار جو ہے اس کو کیسے کمبیٹ کیا جائے گا اس کا مطلب ہے کہ اگر میں ہائیبریڈ وار یا فیفت جنریشن وار کا ٹاپک تیار کر رہا ہوں تو مجھے یہ سیکشن اس کے اندر اٹھ کر لینا چاہیے پھر نیچر سے لیٹڈ کوئیسنز کس طرح کے ہیں پھر اس نے پوچھا ہوئے کہ نیچر آف دی گوبرنرز پرائیسز ان پاکستان اور اسی طرح نیچر آف دی سینٹر پروینسیز ریلیشنز سنس نائنٹین جیمہ اڈھیری اب سینٹر پروینسیز ریلیشنز کا ٹاپک جو ہے نا یہ بہت وائیڈلی ہے اس میں تو بہت ساری ڈمینز آتی ہیں ویسے گرہ ہم جنرلیس کو پڑھنا شروع کریں لیکن اب آپ لیکھیں کہ اس نے رینج سٹ کی ایک ٹاپک تو اس میں دی آنا ایسے کہ پاکستان میں جو صوبے اور مرکز ریب آف آق ہے ان کے درمیان تعلقات کی نویت کیا رہی ہے سنس نائنٹین سیمیڈی تو اب آپ اس کو اس طریقے سے پریپیر کریں گے ٹھیک ہے پھر اس میں یہ بھی آتا ہے کہ سینٹر پروینسیز لیشنز میں میجر چیلنجز اور ایشیوز کیا رہے ہیں دوسرا اینگل چاہے وہ یہ پکڑ لیں یہ سیکشن اس کا پریپیر کر لیں تو اسی طریقے سے جب آپ چیزوں کو پلان کر کے اور ٹاپکس کو سمارٹلی کریں گے نا تو وہی آپ کو پی بیک کریں گے ورنہ آپ ایک ٹاپکس کو پکڑیں گے اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس کو کہاں سے تیار کرنا ہے کس طریقے سے کرنا ہے کن کن ایریاز کو میں نے کور کرنا ہے تو پھر بچہ کنفیوز ہو جاتا ہے اس لیے سی ایس ایس میں میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ بھلے آپ سلس سٹیڈی پہ جائیں دو سال پڑیں تین سال پڑیں ایک سال پڑیں لیکن کم سے کم کسی ٹیچر سے کسی ادارے سے گائیڈ لیند ضرور لے لیں یہ آپ کا ٹائم سیف کرے گی کیوں کہ اب سی ایس ایس جو ہے نا یہ سمارٹ سٹیڈی کا نام ہے اب اس میں یہ نہیں کہ آپ دسترز کتابیں سنگھا لیں گے میں ہر سال گیس بناتا ہوں تو اس میں پندرہ بیس سوال دیے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں صرف اللہ کا بڑا کرم ہے کہ سوال آتے ہیں ابھی کریش پروگرام رشے بچوں کو پڑھایا تھا تو برکس والا سوال آ گیا اور اسی طرح چائنیز میڈییشن پر یہ جو ابھی آپ کا پیپر ہوا ہے کیا کہتے ہیں سی ایس ایس سپیشل اور آئی تنگ یہ ایک اور ٹاپک تھا تو بچوں نے کافی زیادہ ٹھینکس پر کیا کہ سر آپ نے سیشن میں بڑے سمارٹلی جو تھے وہ ٹاپکس پڑھائے اور انہی میں سے ہمارا پیپر آ گیا تو یہ ٹی شرز کا تجربہ ہوتا ہے جناب پر ہاں پڑھا کے وہ ریسرچ کر کر کہ وہ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یاری سال اسی طریقے سے قرصن آنے کے چانسز ہیں اور پھر اللہ عزت رکھنے والا بھی ہے اچھا تھی چیلنجز کاؤزز اینڈ ایمپیکٹس اس طرح کی قرصن کیسے ہوتے ہیں مثلا پاکستان کے ایکنومک چیلنجز کیا ہیں جہاں پر اس نے یہ پوچھا تھا کہ ایکنومک سلوشنز کیا ہیں ہمارے پرابلمز کے تو اس نے یہ بھی پوچھا کہ ہمارے بیسرچ چیلنجز کیا اچھا پھر انرجی کراسیس کا دیکھیں ایک اور انگل سے سوال آیا ہوگا ہے کہ پاکستان میں انرجی کراسیس کی قوزز کی ہیں تو میں نے اب دیکھیں تین ایڈیا تو ایڈنٹی فائی ہوگا نا آلٹرنیٹ انرجی کی آپشنز کیا ہیں پاکستان میں چاہے وہ ریونیبل انرجی کی سگنیفیکنس کیا ہیں پاکستان میں انرجی کراسیس کی قوزز کیا ہیں اور ایک اور ایڈ کلنے سلوشن کیا ہے تو یہ چار اینگل سے اگر آپ انرجی کراسیس کو ٹاپک تیار کرنے نا تو ای ہوپ کہ انی میں سے جو ہے وہ سوال جو ہے وہ آنے کے چانسے جاتا ہوتے ہیں اوکے پھر آپ دیکھیں قوزز آف دی ملٹری انٹرونشن اب آپ نے سیول ملٹری ریلیشنز کو پڑھنا ہے تو پھر آپ دیکھتے رہیں گے کہ کتابیں پڑھوں کیسے پڑھوں تو جناب اگر آپ سیول ملٹری ریلیشنز کو تیار کرنے جا رہے ہیں تو پھر ایک بات جین میں بٹھا لیں کہ پاکستان میں ملٹری انٹرونشنز کی قوزز والا سیکشن آپ نے ہر سلکھ میں تیار کرنا بلوچستان کے حالات خراب ہیں وہاں پہ مجھے بی ایل اے کو کرنا ہے بی ایل اک کو کرنا ہے تو ییس یہ ایک مسئلہ ہے یہ ایک ایشیوز ہے اور ایشیوز کو ہمیشہ کاؤس ایک نیلسس پہ ہی کیا جاتا ہے تو آپ اس میں کریں گے جناب کے بلوچستان کی انٹرنل ڈسوربنس کی شہر و بنیاد کی وجوہات یہ سوال آیا ہوا ہے اچھا اسی طرح مسلم ڈکلائن جو ہے اس کی قوزز کیا ہیں یعنی برے سگیر میں مسلمانوں کا زوال تھا اس کی کیا وجوہات ہیں اگر آپ نے ایس پاکستان سپریشن کرنی ہے مشرقی پاکستان تو اس میں بھی زیادہ در questions جو ہوتا ہے وہ یہی پوچھتا ہے کہ پاکستان جو مشرقی پاکستان ہم سے علیدہ ہوا اس کی بنیادی ریزنڈ کیا آتی اس کی وجوہات کیا آتی ہیں رائٹ اچھا اب یہ دیکھیں ڈیم سے لیٹیڈ ایک سوال آیا ہوا ہے اب پاکستان میں ڈیم پولٹکس بہت جاتا ہے ہائیٹرو پولٹکس پہ ہے اچھا میں نے دیکھا کہ وہ بیچر بچوں کو ہائیٹرو پولٹکس پڑھا رہے ہوتے ہیں اب یہ اتنا irrelevant ہے کہ ہائیٹرو پولٹکس پہ کبھی بھی سوال آئی نہیں سکتا کیوں کہ اس کی ریسرچ بہت ڈیفرنٹ وہ سی ایس ایس کے ساتھ میچ نہیں کرتی اس لیے اگر کوئی لاہور میں بھی کوئی اکیڈمی والا مجھے کہنا ہائیٹرو پولٹکس بچوں کو پڑھانا ہے تو میں ان کو کہتا ہوں کہ یہ ٹاپکس سائٹ پہ کر دو آپ میرے پہ شوڑنے کہ جو وارٹر سے ریلیٹڈ جو ایشو ہیں ٹاپکس ہیں یہ میں خود ہی پڑھا لوں گا اور مجھے پتا ہوتا ہے کہ وارٹر سے ریلیٹڈ ٹاپکس کس طریقے سے آتے ہیں سی ایس ایس کے اندر وہ پھر میں خود ہی بل کر لے تو تو یہ پاکستان میں جو ڈیمپس کی ڈلے ہونے کنسٹرکشن ڈلے جو ہیں اس کی ریزن پوچھے ہیں کہ پاکستان میں ڈیمپس کی جو تمیر ہے وہ تخیر کا شکار کیوں ہے اس کی وجہ بتائیں تو یہ اب دیکھیں یہ سوال آیا ہوا ہے چلیں آگے چلتے ہیں سمٹائمز وہ پوچھن کی رینج میں ایمپیکٹ بھی دے رہا ہوتا ہے ایمپیکٹ کرپشن کے پاکستان پہ کیا ہیں اور افغان وار کی پاکستان کے اوپر کیا اس کے اثرات ہیں سرسید احمد خان دیکھیں اب یہ پرسنیلٹی پہ سوال ہے جہاں پہ ہم سرسید کی ریفارمز یا سرویسز کو تیار کرنے جا رہے ہیں وہاں پہ یہ بھی چیزیں میٹ کر لیں گے کہ ان کی جو سرویسز اس کے انڈین مسلمز کے اوپر کیا اثرات رہے ہیں ٹھیک ہے تو اب آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے سمارٹیز ٹاپکٹس تو ہیں اسی میں سے آپ انگلز جو ہیں اس کو ادینٹیفائی ہم کر رہے ہیں اور بہت سارے ٹاپکٹس تو ہیں وہ اسی میں سے آپ کے رینجز اس کے ساتھ ہو جائیں گے اچھا سمٹائمز ٹرینڈس ٹرائسیس اندہ رول ریلیٹیڈ قویسٹن آدھ اب دیکھیں پاکستان اور یو ایس ریلیشنز کا ٹاپک ہے تو اس نے سوال دیا کہ ٹرینڈس پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں کیا ٹرینڈس ہیں چیلنجنگ کیا ہیں ٹھیک ہے پھر کرائسیس آب نیشنل انٹیگریشنز اچھا رول بیس قویسٹن ذرا دیکھ لیں رول بیس قویسٹن میں دیا ہو ہے کہ پاکستان میں جو ڈشری جو ہے اس نے آئینی ارتکا کے اندر اس کا کیا کردار رہا ٹھیک ہے اسی طرح رول بیس میں اس میں سوال دیا ہو ہے رول آف سوفی سوفی سنسپریٹ آف اسلام کے برے صغیر میں اسلام پھیلانے میں سوفیاء اکرام کا کیا کردار تھا ٹھیک ہے تو اب یہ تین ایکزمپل میں نے دی سارے میں نے آس پیپرز کو پڑھنے کے بعد سارے پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں اچھا جی آگے چلتے ہیں جی ایولوشن اور ریفارم تر بیس بھی کوئی ہوتے ہیں ایولوشن آف مسلم سوسائیٹی جو کہ اگلا ٹاپک ہمارا یہ ہوگا پھر ریفارم سوف شیخ احمد سرہین اب یہ جتنے آپ کے پرسنیلٹیز ہیں پری پارٹیشن سے پہلے ان کو آپ نے دو طرح سے تیار کرنا تھا ان کی ریفارم کو اور ان کی سرویسز کو تین لائن کا فرق ہوتا ہے لیکن اس کے علاوہ کچھ اور نہیں کرنا ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ انہوں نے جو کام کیا اس کے امپیکٹ کیا تھے جیسے سر سید والا دیا ہو ہے لیکن زیادہ تر جتنے بھی آپ کے ریفارم ہیں شاہ ولی اللہ ہیں یا شیخ ایم سر ہند ہے تو اس کو تیار کرنا بہت ایزی ہوتا ہے آپ نے صرف ان کی خدمات کو ان کی جو اصلاحات ہیں اس کو پرپیر کر لیں گرنٹی ہے کہ آپ کا ٹاپکس کیور ہو جائے گا اسی میں سے سوال پاکستان کا جو کلچرل ہیریٹیج ہے اب کلچرل پاکستان کا اس کی بہت زیادہ ڈیمنشن ہے اس ٹاپک کی تو آپ سمارٹ لکھ اس کو کریں گے اور سوال بھی اسی دیگے سے آتا کہ پاکستان کی جو ثقافت ہے اس کی بنیادی خصوصیات کیا ہیں پرویجن آوی شملا ایگریمنٹ اچھا ریوائیول آف مسلم سوسائیٹی کونٹینٹ اور ریوائیول آف پاکستان یو ایس ریلیشن یہ سارے سوال اسی طریقے سے آئے ہوئے ہیں تو جہاں میں نے امریکہ کا جو تیار کرنا جی تیار کر سکتا ہوں پاکستان اور یو ایس ریلیشن میں کیا چیلنجن ہے اور تین اینگل سو مجھے مل گئے تو ان کو کریں ایک ایڈ کر اسی طرح آپ پر سور ہو جائے گا اس طرح کی رینج بھی ہوتی ہے اب سرویس میں بھی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جو آپ کے ری فارمر ہیں ان کی ری فارم کا نہیں ان کی سرویس کر نہیں ہے اب اس نے سوال دیا ہوگا کہ شاہ ولی احمد سر ہند کی کیا سرویس ہے قائد اعظم کی اور اسی طرح جو سید احمد خان ہے ان کی مسلم مسلم کے لیے کیا سرویس رہی ہے پاکستان کے نیشنل ری سورس کا کیا اچھا کمپیر اینڈ کنٹراس پر بھی سوال آتے ہیں اس نے سوال یہ ہوگا ہے کمپیر اینڈ کنٹراس تو جہاں پہ آپ مومنٹس کو جرنل ہی کریں گے وہاں پہ ایک سیکشن ایڈ کر لیں کیونکہ میں شاید آپ کو یہ ٹاپک کروانگو اس میں میں نہیں ایڈ کیا ہوگا ہے اسی طرح کمپیر اینڈ کنٹراس بلوچستان اینڈ دی فال لیکن وہاں پہ ایک سوال آج پیپر میں آیا ہوا ہے کہ یہ دونوں جو پرابلم ہیں آپ اس کا کمپیر اور کنٹراس کریں اور اینڈ 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 میں بہت اچھے طریقے سے اس کو پرسن کی شکل میں بنایا ہو ہے پرکی بقائی کی رہے جب یہ ٹاپک کریں گے پاکستان والا اس میں میں آپ کو ٹاپ سکتے سوال دے دوں گا کل بھی میں نے تین سوال پسند دیئے تھے یوکرین وار کے اوپر آپ کوئی بھی نہیں پروائیڈ کر رہے آئی بیٹ اور ساتھ میں سلائیڈ سلائیڈ تو آپ اندازہ ہو گیا کتنی سلائیڈ سلائیڈ اور کتنی آسان طریقے سے میں نے آپ کو یوکرین وار کے لیکچر دیا کوشش ہی ہوتے کہ سمپل طریقے سے کیوں اس کی وجہ ہی ہوتی ہے کہ بہت سارے بچے ایسی ہوتے ہیں جن کو سی ایس ایس میں اس سے پہلے سبجیکس کا آئیڈ ایڈی ہوتا تو میری کوشش ہوتی ہے پڑھنے کے بعد کافی حد تک ان کے فیر ختم ہو جاتے ہیں آگے چلتے ہیں پیپر درہ ٹرنڈ سیکھتے ہیں یہ میرے پاس دو ہزار اکیس تک تھا ابھی کچھ میں ایڈ نہیں کیا لیکن سونہ سے دیکھیں تو پری پارٹیشن سے آئیتے چار سوال ٹھیک ہے اور پوس پارٹیشن میں آئے تھے تین سوال دو ہزار سترہ میں پری پارٹیشن میں جی جی یار یہ نوٹس مل جاتے ہیں زون پری وہ کل بھی مل گئے تھے آج والے بھی مل جائیں گے یہ کوئی اشو نہیں ہوتا دائرہ پڑھا رہا ہوں تو بچوں کو مٹیریل تو دینا ہوتا سترہ میں دیکھیں کوئی سوال نہیں آیا اب سترہ میں جو بچے تیاری کرے ہوں گے وہ یہ سوچنے کہ یار ہو سکتا کہ اگر سال بھی پری پارٹیشن میں کوئی سوال نہ میں سارا پوست پارٹیشن کو تیار کر لوں لیکن اٹھارہ میں اس نے دو سوال دے دی جی تو اس نے سرپرائز دی آپ کو اور اسی طرح پھر انیس میں ایک ہے پھر بیس میں دو ہے اور اکیس میں ایک ہے تو اس سے ہم نے پیپر کو اس طرحے سے کیا کیا پیپر ٹرنڈ کو پوست پارٹیشن اور پری پارٹیشن کے اندر آپ نے بیلنس رکھنا ہوتا ہے توازم رکھنا ہوتا ٹھیک ہے اور یہ جو ٹرنڈ ہوتا ہے نا اس کے بارے میں ہم کچھ حتمی نہیں کہہ سکتے کہ اس سال اگر اس میں کوئی سوال نہیں آگا آپ نے رسک نہیں لینا ہوتا ٹھیک ہے تو اسی وجہ سے جب بھی آپ نے پاکستان پیپر تیار کرنا ہے تو جناب اس میں پری پارٹیشن اور پوست پارٹیشن دونوں کے ٹاپکس کو کرنا ہوتا ہے یہ مائنڈ سے نکال دیں کہ جناب پری پارٹیشن میں سے تو آتے نہیں سوال تو اگر آپ کے دو سوال آتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر آپ پیپر اگر آپ نے تیار نہیں کی ہو ٹاپکس وہ آپ کے پیپر رسکی ہو جائے آپ کے لئے سوال مجھ ہو جائے تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ نے بیننس کریٹ کرنا ہے پری پارٹیشن اور پوست پارٹیشن کے ساتھ اچھا جی آگے چلیں اگر 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 کو ٹاپکس کو پریپیر کرنے کی بھی کچھ سینٹیفک اپروچ ہوتی ہے اور اب اس میں اپنے مائک میوٹ رچیے گا کسی کا مائک میوٹ ہے یہ میسٹر تاریخ کا ہے اچھا 3D اپروچ کا مطلب ہوتا ہے کہ جب ہم پاکستان افیرز کے ٹاپکس کو پریپیر کرتے ہیں تو اس کی کچھ ٹیکنیکل جو ہیں وہ ایریاز ہوتے ہیں جس کو ہم نے کور کرنا ہوتا ہے اب وہ کیسے کرنا ہوتا ہے مثلا 3D پروچ سے مراد ہوتا ہے کہ جناب کے جب آپ کوئی ٹاپکس لیتے ہیں تو اس کو آپ نے اس کا ہسٹری کے اوپر بھی فوکس کرنا ہوتا کرنے فیر کے ٹاپکس میں ہم زیادہ ہسٹری کے اوپر نہیں جاتے پور اگر نیشنل انٹیگریشن کا ٹاپکس آپ کرنے فیر میں کر رہے ہیں تو شاید ہمیں اس کی اتنی زیادہ ہسٹری کو کور کرنے کی ہوتی ہوتی ہیں لیکن اگر آپ اس کو پاکستان فیر میں کر رہے ہیں پھر آپ پاکستان میں نیشنل انٹیگریشن کے ایشیوز کیسے اراز ہوا سیول ملٹی ریلیشن کو کرتے ہیں تو پھر ہم دیکھیں گے کہ جنیس کیسے ہیں ایوال کیسے آپ کیسے آتے رہے ہیں پہلا ہوگا اس کے بارے میں بھی مجھے کور کر کر ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد پریزنٹ میں دیکھ لیں گے کہ پاکستان میں سیول ملٹری ریلیشن میں جو رفٹ آتا ہے یا فوچ مداخلت کرتے بار بار سیول افریرش کن در اس کی بنیادی کاؤز گیا ہیں اسی طرح فیوچر پروسپیکٹس کیا ہوتے ہیں کہ ہم پاکستان میں فوچ اور ہمارے جو سیول ادارے ہیں ان کے تعلقات کا مستقبل کیسے ہم کر سکتے تو اس طریقے سے جو ہے وہ آپ نے ٹاپکس کو پریپیر کرنا ہوتا ہے لیٹر آن مزید ہم دیکھتے ہے کہ اس کو جو ہے وہ ایناٹومی آپ نے ٹاپکس کی مزید کیسے کرنی ہے مثلا ہم ایک ٹاپک لیتے ہیں جناب کے پاکستان اور انڈیا کے درمیان اب اگر میں یہ ٹاپک پاکستان پیر میں تیار کرنا ہے تو سب سے پہلے تو میں اس کی ہسٹری پہ جاؤں گا کہ جناب یہ پانی کا مسئلہ جو ہے اس کا غاز کیسے ہوا پھر یہ کیسے اس کے اندر آتے ہیں ٹھیک ہے میں دیکھوں گا کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان پانی کے مسئلے کے اوپر کیا کیا دیولپمنٹ ہوئی تو میں سند آس معاہدے کو بھی اس کے اندر پانی کا مسئلہ حل کرنے کے دونوں ممالک نے ایک معاہدہ کیا تھا پھر لیٹر آن ہم اس میں آٹ کریں گے ایچی کے بعد انڈیا نے جو تھا پاس کو اس طرح سے آپ نے کور کر رہا ہے اچھا جنرلائز کیسے کرنا ہے کرنٹ سینیریو کے اندر آپ میں لیکن چیزوں کو ایڈ کر سکتے کہ اس وقت پاکستان اور انڈیا کے درمیان پانی کا مسئلہ ہے اس کا status کیا چل رہا ہے اور اس مسئلے کی بنیادی وجوحات کیا ہیں اس میں ہم یہ بھی ایڈ کریں گے کہ دونوں پارٹیز جو ہیں پانی آپ کے سر کو لنک جو ہم نے ٹاپکس کو پریپیر کرنا ہوتے تو اس کی سٹریٹیجی کیا ہونے چاہیے ہم نے ایک ٹاپک لیا پاکستان انڈیا اپیرز کے وارٹ ڈسپیوٹ کے اوپر تو جب اس کے لیٹس سنیاریوز کو ہم دیکھیں گے تو اس میں ہم پارٹیز کا اس کے اندر ہم سٹریٹسٹک ایگزیم ریفرینسی سٹیٹمنٹ وغیرہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اسی درہ جب پاکستان اپیر کا ٹاپک میں پریپیر کرنے جا رہا ہوں تو میں نے جہاں پہ ہیسٹری جائے کی میں نے کونٹیمپریری اینگل سے اس کو پریپیر کیا تو کیا کوئی اور چیز بھی رہتی ہے جس کو میں نے کرنا ہے یس اس کا نیلیسیس بھی ہم کریں گے اس مسئلے کے اوپر پاکستان اگر ایڈیا کے ساتھ پانی کا مسئلہ ہے تو پاکستان کے اوپر اس کی افرات ہو رہی ہیں اس کا سلوشن کیا ہے رکمنٹیشن دیں گے آپ کی کے کانفلک ریزوشن کے اوپر بات کر سکتے ہیں فیوچر پاسپیکس بتا سکتے ہیں تو اس طریقے سے آپ نے ٹاپکس کو پریپیئر کرنا ہوتا ہے لیکن اگر آپ سسٹیمیٹیکل ٹاپک کو پریپیئر نہیں کریں گے تو پوسیبل ہے کہ آپ ان نیسیسری ایریا کو یا ان چیزوں کو کور کریں جو کہ اگزیم سے ریلیونٹ ہی ہے اور ان کو مس کر جائیں جو کہ اگزیم ریلیونٹ ہے تو اس لیے بہت کیرفول ہی آپ نے ٹاپکس کو تیار کرنا آتا ہے اور اس میں اس جس کو کرنا کرنا ہوتا ہے میں بہت سارے ایسے بچے دیکھ جو کہ بہت زیادہ اوور کونفیڈنس ہوتے ہیں اور وہ تیاری تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ سمجھ سائے سارا کچھ ہمیں آتا ہے اور ہم پوری تیار کر لیں گے تو ٹھیک ہے پھر وہ ان ایریاس کو تیار کرتے ہیں جن کا جہاں پہ آپ نے تیاری سات آٹھ ماہ میں کھانی تھی اس پھر آپ کا ٹائم رکھے گا دو سال تو جناب ٹائم بہت قیمتی ہے سی ایس 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 مطلب یہ ہے کہ زندگی کے باقی معاملات بھی ہوتے ہیں ان کو بھی آپ نے دیکھ نہ ہوتا ہے تو اس ہی وجہ سے جب بھی آپ نے تیاری کرنی ہے تو سمارٹ ہی کرنی ہو چاہ دی اب آتے ہیں جی مٹیریل ریسورس کے اوپر آپ نے سورس کیا کرنا ہے کون کون سی کتاب پڑ یہ بھی امپورٹنٹ ہوتا ہے یہ تو نہیں ہوگا کہ میں آپ کو یہ کہہ دوں اور میں آپ کبھی بھی نہیں کہیں اور کتاب کرید لیں نہیں ایسا نہیں ہوگا آپ نے ملٹیپل ٹھوٹس کو دیکھنا ہوتا ہے اور اسی سے ہی آپ کو ایک بیسٹ ملتا ہے دیکھیں آپ کھانا بھی بناتے تو جتنی ملٹیپل انگریڈینٹ جال لیں گے تو اس کا ٹیسٹ ہوگا اسی طرح پیپر کی تیاری میں بھی انگریڈز ہوتے ہیں وہ ہائی کونٹیٹی میں نہیں ڈال رہے ہوتے لیکن وہ ٹیسٹ تیویلپ کرنے کے لئے ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی جو کتاب ہوتی ہیں یہ یا جتنے بھی سورس ہوتے اس کا مطلب بھی ہرگز نہیں ہوتا کہ اس کو آپ پورے کا پورا پڑھنا ہے یا آپ نے اس کے نوٹس بن آ لینے ہیں یا بہت زیادہ ڈیٹیل سے نہیں آپ نے کیپنڈ ٹیٹس کا مطلب ہے ایک اوور گیو میں نہ ہوتا ہے پری پارٹیشن میں بہت اچھی کتابیں ہیں پاکستان دی فارمیٹیف فیز ہے بریٹش انڈیا کا ایرا کور کرتا ہے نائنٹین پھٹی سیون ایٹین پھٹی سیون سے نائنٹین پھٹی ایٹ تک خالی بن سلیم کی کتاب ہے پاکستان یہ اس سے بھی زیادہ سمارٹ بہو کہ یہ وحیدو زمان کی کتاب ہے میں نے جب تیاری کی تھی میں کتاب پڑی تھی اور بہت اچھی تھی لیکن سب سے بیس کتاب پاکستان ہے یہ احمد سعید کی ہے چھیک ہے تو آپ ان میں سے کوئی کتاب لے لیں ساری نہ لیں یہ ہی ہے کہ پاکستان لے لیں یہ ہسی کو زیادہ بہتر ہے لیکن آپ اگر سمارٹ پڑھنا چاہ رہے ہیں تو پھر وحیدو زمان کی کتاب سکتے ہیں وہ اپلی سکتے ہیں اوکے اسی طرح www.storyofpakistan.com یہ online آپ کی حیدی سورس یہاں سے بھی آپ پری پارٹیشن کے ٹاپک مل جائیں گے اسی طرح www.history park.com یہ آپ کو mcq جو ہوتے ہیں اس کو پریفیر کرنے میں آپ کو یہ سائٹ ہیلپ کر سکتی ہے اوکے اب آتے ہیں پوست پارٹیشن ایرہ کے اوپر تو خاص کر جو آپ کا evolving ایرہ ہے جب پاکستان بنا اور جنرل جہا تک کا دور ہے تو اس میں آپ نے کن کتابوں کو سورچ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کو اچھا سکور کرنے میں ہیلپ دیں گی اچھا سکور کرنے میں مائن میں رکھے گا مہن آپ بجار سے جا کے کوئی بھی کتاب کر سکتے ہیں لیکن اس کی گرنٹی میں تو نہیں کم سے کم جنگ گا کہ کوئی کتاب اچھا سکور کرنے میں ہیلپ کرے گی سوال ہی پیدا نہیں ہی کونسٹیوشنل پلٹیکل ہسٹری پاکستان یہ حامید خان کی کتاب آؤٹسٹینڈنگ بک ہے اور اسی طرح پاکستان ایڈ کروس روڈ تکریس سٹاف جیفر لوٹ کی کتاب ہے یہ بھی ایوالوین گیرہ سے کتاب پاکست پارٹیشن کے بعد کی اچھی کتاب پڑ سکتے ہیں اچھا جی اس کے بعد ہم آتے ہیں جی ایک اور بک ہے پاکستان is a ہارڈ کنٹری اینا تول لیبین کی بک ہے ٹھیک ہے اور پھر پاکستان فورن پولسی عبدالسار کی کتاب اس میں خوشید محمود قصوری کی بھی ایک کتاب ہے نائیدر دف نور حاک یہ بھی انہوں نے آئی ٹھیک چھے سات سال پہلے کتاب لیکھیں پاکستان کے فورن مستر دو چناب ان کی بھی کتاب ہیں میرے پاس سوٹ فورن میں کتاب پڑھیں ہیں وہ میں شیئر کر دوں گا اکرام ربانی کو کبھی بھی مسیجز نہیں کرتا کیونکہ اکرام ربانی نے آئی آر پہ کتاب لیکھ کی ہے اور اس پہ 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 پر ہے پاکستان سرڈی کے اوپر اچھا یہ کی قابلیت سے مجھے کسی طرح کا تراز نہیں بھانی جو ہیں وہ بڑے کمپیٹنٹ ہی سٹوری ہیں پہ سن کے ہیں لیکن اگر آپ ان کی کتاب چھاپ دیتا ہے کوئی ایبریج پیبریشر تو وہ بیڑا گھر کر گے گا نا اب دیکھیں انٹرنیشنل سٹینڈرز ہوتے ہیں آپ جب کتاب چھپواتے ہیں تو دیکھا جاتا ہے کہ وہ کس میں چھاپی ہے کتاب اب اگر آپ کی کتاب آکسفورڈ والا نے چھاپی ہے تو جناب اس کا مطلب اس کتاب کا ایک سٹینڈر ہوگا ایک میار ہوگا اس میں فلٹرز لگیں ہوں گے اور اس کے بعد وہ کتاب چھپے گی ایسے نہیں ہو سکتا لیکن اگر آپ کوئی ایک مہینے کے اندر آپ کتاب لکھ بیج دیں اگر آپ آئی آر کے ایک سپرٹ ہیں وہ آپ کو کہ کرمنالوجی کتاب لکھ جائیں میں میں نے تین سال میں لکھی کتاب لکھنے میں ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے تو یہ جو لوکل پبلیشرز ہوتے ہیں یہ تو پیسے کمانے کے لیے ہوتے ہیں وہ مستق بل سے کھلوار کرتے ہیں تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ نے کتاب کھڑی دنی ہے تو یہ دیکھنا آتا ہے کہ اس کو چھاپا کس نے ہے اس کا سٹینڈر گیا ہے کہ کتاب جو ہے پرنٹنگ پبلیشنگ کے سٹینڈرز ہوتے اس کو میٹ کرتی ہے یہ میٹر کرتا اچھا چلیں بکس بکس آر جس ریڈنگ سوٹ ایند آوائی ٹو کرم دیم جس پک اپ دی ریلیونٹ پارٹس پر کرپریشن سرم دی بک اس میں امپورٹنٹ چیز کیا ہوتی ہے کہ آپ سمجھ دیں کہ یہ چیز امپورٹنٹ ہو سکتی ہے بس آپ نے کو کور کرنا ہوتا ہے اس کے بعد جو آپ کا کنٹیمپریری افیرز کا سیکشن ہوتا ہے تو جناب اس کے لیے آپ جنرل کو پڑھ سکتے ہیں دیکھیں جیسے جنرل پاکستان ویژن ہے اسلام آباد پالسی ریسرٹس انسٹیٹیوٹ قیدارہ ہے انسٹیٹیوٹ سٹیڈیجک سٹیڈیز ہے تو یہ جنرل کے اندر جو آرٹیکل پبلش ہوتے ہیں یہ ایک بگنر کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فول ہوتے ہیں کہ اپنے نیشنل انٹیگریشن کے پرپیر کرنا ہے آپ نے ایٹین امینمنٹ کے اوپر کرنا ہے پاکستان کے ڈومیسٹک وارٹ کریسیز ہیں ہائیبیڈ بار ہے تو کوئی ایک آدھا ریسرچ پر اس میں سے اٹھا لیں دیکھ ریسرچ کر لیں تو وہ آپ کو ہیلپ کرے گا اسی طرح آپ کے میکزین بھی آپ کے جو کنٹیمپریری سیکشن ہوتا ہے یہ بلکل آرمو میچ ہو گیا ہے کہ کل ہم کر رہتے تقریبا اسی سے ملتا جلتا ہے پاکستان فیر میں جو کرنڈ فیر کا سیکشن ہوتا ہے اس کو اپنے کیسے پریپیر کرنا ہوتا ہے آپ میگزین کو بھی کنسیڈر ضرور کریں گلوبل پوائنٹ ہے پریس ریو ہے پریس ریو کو جاتا ہوں اور پھر آپ جو آ جاتا ہے وہ کرنڈ فیر کا سیکشن ایک دخواہ لے لیں ایک لوکر لے لیں اور ایک انٹرنیشنل پریس پر اٹھا لیں اور اس میں سے آپ تیاری کریں اور let me go for the next page ایک منٹ دیجی گا میرے حال سے پیش ہو گیا ہے ہاں بلکل ہے وہ بلکل ہے اس کا سکرین شوٹ لوں کنا تشریر کرنا اوکی اچھا جی اب اس میں جو کال سیکشن ہوتا کرنڈ فیر میں اس میں آپ نے کن کو پڑھ لیں منی رکرم کو پڑھ لیں ڈاکٹر حسن اسکر رزوی کو پڑھ لیں نسیم جاہرہ ہیں محمد آمیر رانہ ہیں اگر آپ کچھ اسٹورین کو بھی پڑھ رہے ہیں تو میں ان کے نام بتا سکتا ہوں حمزہ الوی کو پڑھ لیں بہت دیکھنا تک کون سی چیز ریلیونٹ ہے لیکن اس طرح کے جو رائٹرز ہیں ان کو پڑھ روی میں آپ تھوڑا سا جیدہ کیرکول ہونے پڑھ لگتا ہے کیونکہ بہت ریشنلی لکھتے ہیں بہت وائیڈلی اور بلنٹی لکھتے ہیں اس طرح کے چیزیں پھر آپ پیپر کے پائنٹ تک لکھیں ہوتی ہیں یہ بہت مہت کرتا لیکن حمزہ مبارک کے لئے تاریخ کیلئے حاصل پھر کیکے عزیز بھی اس میں ایک بڑا مام آتا ہے اوکی چلیں تو میں یہ بتا رہا تھا کہ آپ حسٹری سے لیٹر بھی رائٹرز کو پڑھ سکتے ہیں حمزہ بھی نو خیر سکشن ہوگا اس میں آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گے اور پھر گلوبل سٹیٹسٹک آپ نے اسی طرح سے اٹھانے ہے ورلڈ بینک سے ڈیٹا لے سکتے ہیں اگر آپ پاکستان فیر میں کرپشن کے اوپر ٹاپک پرپیر کر رہے ہیں تو پاکستان کی رینکنگ نکال سکتے ہیں شکل میں ہوتے ہیں ہومن رائٹس ہے اور اکنامک سروی پاکستان ہے جرمن بیشت ہے آپ کرپشن کے اوپر ڈیٹا دیتا ہے ایمینی ایسی انٹرنیشن جو ہے آپ کو ہومن رائٹس کے اوپر دیتا ہے این بجر ریپورٹ دیکھیں پاکستان کا بجر جو آگیا ہو ہے اور فسکل یئر دو ہزار چوبیس تک جون تک یہ رہے گا تو ایسیم آپ کا ہونا ہے جناب فروری میں دیکھ ہے تو اسی میں آپ کی جو بجر ڈیپورٹ ہوتی ہیں آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں جی جی آپ کیا سوال کر رہے ہیں عبدالقادری بس یہ ختم ہونے والا پھر اس کے بعد آپ سوال ہی کی جی گا میں مجھے یہ ختم کرنے دے دار اس میں آپ دیکھیں کہ بونس مارک کیسے آپ نے لینے ہے پاکستان پھر میں آپ نے کون کون سے میپ بنانے ہے پاکستان کا میپ آنا چاہیے اگر میرل ریسورسی کے اوپر آجاتا پاکستان اگریکلسٹر پرابلم میں یا آپ جتنے بھی لینڈ فیچر ہیں اس کے اوپر سوال آتا ہے کشمیر میپ بنا کے پاکستان کا لینڈ فیچر ہے اس کے اندر کشمیر میپ آپ بلکل آنا چاہیے اگر انڈیا اور پاکستان کے درمان پانی کا مسئلہ ہے وہاں پہ کشمیر کا میپ بنا کہ آپ براجز بگیرہ انڈیا نے کشمیر میں بنائے ہیں تو جناب آپ اس کو وہاں پہ پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں ساؤ کیشیا کا میپ آنا چاہیے سار کے اوپر اگر سوال جاتا ہے تو اس میں پھر آپ یہ میپ در کر سکتے ہیں پاکستان سپریشن پاکستان میں سوال آتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہسٹری کے سوالوں میں آپ نے دینی ہوتی ہیں اور ان قائد آزم ہے اقبال ہے ٹھیک ہے اور ہمارے جو ادر ہسٹورین ہیں ٹھیک ہے کہ عزیز ہو گیا اور آئی اچ قریشی ہو گیا ان کی قریشن آپ دے سکتے ہیں سوالوں کے اندر پھلکو کریں آپ لکن ایک چیز یاد رکھیں اور فلڈیٹ نہیں کرنا زیادہ سے زیادہ ایک سوال کے اندر چار سے زیادہ قریشن نہیں دیں گے اور یہ نہیں ہوگا کہ ایڈیولوجی پاکستان میں آپ نے قائد عظم کی پندرہ قریشن لکھ دیں ہیں اس کا مطلب سارا پیپر ہی آپ نے کر دی ہے یہ بلنڈر نہیں کرنا ہوتا آپ قریشن کو بیلنس سے سٹارٹ میں کچھ درمیان میں اور ایک آدھی اینڈ کے اندر آپ نے لکھنی ہوتی ہے اگر بہت ہی زیادہ آپ لکھنا چاہ رہے تو چار سے زیادہ اپنے ریفرنس یا قوٹیشن نہیں لکھنی کوشش کریں اس سے کم ہی رہی تین تک ہی رہیں اسی طرح ٹیبلز بنا سکتے ہیں گراف بنا سکتے ہیں فلو چارٹ بنا سکتے ہیں مثلا آپ مسلم ڈکلائن کی جو قوزیز ہیں اس کا پورا ایک آپ کیا کرتے ہیں پلو چارٹ بنا دیں اس پاکستان سپریشن کے پر سوال آیا ہے تو پھر آپ اس میں جو قوزیز ہیں اس کا چارٹ بنا دیں تو کچھ اس طرح سے پیپر کے اندر آپ نے صرف یہ نہیں لکھنا کہ سی ٹیکس اس کو نظر آئے وہ تو پھر ایوریج پیپر ہو جائے گا باقی لوگ بھی ایسے لکھ رہوں گے اگر سوالات کے اندر گراف بنا ہوا ہے کوئی ڈائیگرام بنی ہوئی ہے اور اسی طرح کوئی میپ بنا ہوئے تو اس میں جناب ایک انفرادیت تو پھر خائم ہوگی اور اس انفرادیت کو دیکھتے ہوئے پھر آپ کو نمبر دیکھ اچھا اس میں ایک اور امپورٹنسیز ہوتی ہے کہ آپ بک ریو وغیرہ پڑھ لیا کریں آپ کو نیٹ سے مل جائے گا چیڈ جیپیٹی سے آپ بک ریو بہت آسان ہوتا ہے آپ چیڈ جیپیٹی پہ جا کے آپ بک کا نام لکھیں اور آپ دیرے دیتے کہ مجھے اس کا بک ریو چاہیے کتنی ہائیڈنگ میں چاہیے کس آنگل سے چاہیے اس میں بھی آؤ آئیشہ جلال کی کتابیں جو ہیں آپ چاہ رہے ہیں کہ جی میں اس کو سورس کرنا ہے پھر پوری کتاب پڑھنے سے بہتر ہے کہ آپ کتابوں کا ریو پڑھ ریو سے بھی آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا آپ کے لئے آسانی ہو جائے گی کہ اس کتاب کا ایک سمری آ جائے گی تو پھر آپ اس کو آسانی سے جو ہے وہ ریو کے لئے استعمال سوری ریفرینسی کے لئے استعمال کر سکتے ہیں تو یہ تھا ہمارا لیکچر آئی ہوپ دیکھ کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا یہ بلکل اسی طریقے سے تھا جو ہم نے کتاب کلاس پڑھی تھی پاکستان کرنٹ افیر کی جس میں ہم نے پورا روڈ مائپ دو تھا وہ ایک اہم بات بتاتا چلو اگر آپ لوگ css کی online classes attend کرنا چاہتے ہیں تو most welcome اور css کے لئے میں نے descriptive ایسے کو چھے حصو میں divide کیا ہے مطلب women پر democracy پر education پر social levels پر اور آئے ہیں اگر آپ لوگ وہ buy کر لیتے ہیں تو میں آپ کو guarantee دیتا ہوں کہ آپ لوگ css کا ایسے پاس کر لیں گے چار ہزار الفاظ پر ایسے ہوگا ایک اور اس کے علاوہ آپ نے صرف cotations اور اس کے علاوہ آپ نے introduction میں کچھ الفاظ topic کے بارے میں لکھنے ہیں باقی ایسے سارا کسارا وہ ہی ہوگا اور اس کے علاوہ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ایسے میں نے باقاعدہ دو بار css میرے استاد صاحب ہیں انہوں نے چک کیے ہیں اور انہوں نے دو بار css بھی پاس کی ہے انٹرویو میں بھی گئے لیکن میرٹ لسٹ پر نام نہیں آیا ان سے باقاعدہ طور پر میں نے چیک کروائے ہوئے ہیں اگر آپ لوگ وہ بائے کر لیتے ہیں تو آپ لوگوں کا css کا ایسے کا بیپر انشاءاللہ ہولازیم پاس ہو جائے گا اگر آپ لوگ انٹریسٹڈ ہیں تو لازمی بائے کریں اور لازمی اس میں سے تیاری کریں انشاءاللہ ہولازیم اللہ تعالی آپ کو کامیابی سے ہم کنار کریں گے بہت سی بہت دعائیں آپ لوگوں کے لیے اور اس کے علاوہ اگر آپ لوگ آن لائن کلاسیز لینا چاہتے ہیں یا ٹیسٹ چیک کروانا چاہتے ہیں تو ملتے ہیں اس طرح کی نیکس انفرمیٹی ویڈیو میں تب تک